بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میرے پیارے پیانوں بہائیوں مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا اور خاصتا جو طریقہ والے عمل ہیں ہم کو بہت زیادہ پسند کیا اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کیوں کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات جنات پری حمزاد مطلعات کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو چاند چڑھ رہا ہوتا ہے چاند کے دنوں کے دن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ بابرکت عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات کو کیا جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چاند کے پہلی دنوں کی تاریخیں یہاں سے چودہ دن تک ایک سری کے چودہ تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے ایک سری لے کے چودہ تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت برندی پکڑتا ہے اگر آپ ان دنوں کو چھو کر اگر آپ کو یہ چاند کی چودہ کے بعد اگر آپ کوئی عمل چھو کرتے ہیں تو وہ پورا عمل ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے کسی دشمن کے لیے عمل کرنا ہو یا کوئی اور کام کے لیے عمل کرنا ہو تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے اس سے لیے نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت بہت برکت ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا موچندی جو میران آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں کہ جب اسلامی مہینے میں دیکھیں پہلا دن جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربیول ثانی ہے اس کے پہلے دن پہلی ربیول ثانی آئی تھی تو آپ نے پہلی جو انسی کینا اس میں پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ سی سات میں کیونکہ سات دن ہوتی ہے نا سال مہینے میں ان میں سے اگر توی اس میں جمعیرات آ جاتی ہے وہ پہلی نوچندی جمعیرات پہلاتی ہے نوچندی جمعیرات شروع کر ہوتی ہے بودھ والے دین کی مغرب کے بار جو ہندیرہ چھاتا ہے وہ نوچندی جمعیرات کا ہندیرہ چھاتا ہے کیونکہ اسلامی دینوں کے مطابق ہماری رات جوتی ہے یا ہمارا دن جو مغرب کے بار ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ اب بودھ کو مغرب کے بار اگر آپ نوچندی جمعیرات شروع ہوتی ہے تو اگلی جمعیرات کے بودھ کو مطلب اگلی جمعیرات کو جو دن چلتا ہے وہ اس کی جو رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتا ہے وہ جمعہ والدین کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد یہ داگ بور سے سن لیں اسی لئے اس پر نوچندی جمعہ رات گھر والدین شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے نوچندی جمعہ رات کا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعہ رات کی رات نہیں ہوتی وہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے نوچندی جمعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نوچندی کا مطلب ہوتا ہے نیا جان نو کا مطلب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نئی ہوتی ہے یونیور ہوتی ہے یہ دو تین ایک انگیش میں آجاتا اور ادو میں آجاتا تو نو جنسی ہے نا نو کو نیا فارسیس میں سے نو سے لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ مدخب کیا گیا ہے تو اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں جو چاند کی پہلے دنوں کی اتھاریخی ہوتی ہیں ایسے ہی اتوار جیسے نو چندی تو ہے نو چندی بھی پہلے دنوں میں یا پہلے اسلامی دنوں میں جو اس کی ایک دو تین سال پانچ سال 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 میں جو بھی دن آتا ہے وہ نو قلاتا ہے اسے نو چندی جمعیرات نو چندی بھگ نو چندی منگر نو چندی جمعیرات نو چندی پتوار نئے جاند نو کا مطلب نیا نیا جاندی ٹھیک ہے نیا شروعات کا جاند ٹھیک ہے نو چندی جمعیرات نو چندی جمعیرات کو امنیات بلند ہوتے ہیں ہر جو جنات بڑی جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کو اپنے مسخر کرنے کے لیے تسخیر کرنے کے لیے قابل کرنے کے لیے نو چندی جمعیرات کا ہے جو بڑے بزرگ ہیں عامی لوگ ہیں انتخاب کرتے ہیں نو چندی جمعیرات بھرکت ہوتی ہے ٹیک ہے ایک ہفتہ گزر جائے دوسرا ہفتہ آجائے اس میں جو جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا چار ہفتے ہوتے ہیں مہینے میں تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ چودہ سے پیلٹ جاتا ہے چودہ کے بعد پندرہ آجاتی ہے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے گھٹے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں خاص پر جمعیراتوں کی عمل ہوتے ہیں یا کوئی چڑے یا کوئی ہنڈو جمعیرات سے بکانے کے لیے عمل کی جاتے ہیں وہ چودہ کے بعد کی جاتے ہیں آنے آنے والی ویڈیو میں تمام میں آپ کو ایسا ایسا پتے جاؤں گی دیکھیں مجھے میرے والد نے بہت مہنتے کی بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لیے سیکھنے کے لیے اپنے سارے زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے یہ عمل دیتے رہی ہوں لیکن میرے والد نے پوری زندگی اس نے گزاری کیوں کہ وہ انہوں نے مہنتے کی عمل کو پانے کے مہتزکر کرنے کے لیے مہتزکر کرنے کے لیے پری مہتزکر کرنے کے لیے پری مہتزکر کرنے کے لیے تو میری والد نے اتنی مہنت کی تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بدھاک بنتا ہے نہ کہ آپ پر بھی مہنت کریں ٹھیک ہے تو کوششیلی کیجئے ہی کہ جو بھی یہ لوگ پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے ہر کو نہ تچ کریں پہلے ایک عمل بہت سے دیکھ سن کے تو وہ عمل کو پکڑ لیں کیونکہ اس عمل کو پہلے پورا کریں کم اس کام کم اس کام ایک عمل کو تین چلوں میں جو کمپلیٹ کریں تو دیکھیں کیسے ہی حاضرات ہوتے ہیں اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ لیا لیں تو تین چلوں میں تو انحال حمدللہ جلوی آجاتی ہے اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی چلنا ایک دن آپ حاضرات کریں دوسروں دن حاضرات آجائیں ایک دن حاضرات کریں اسی آتے گھنٹے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائیں گے مثلا صرف آپ کے حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے جو بہت میں آنکھ ہوتی ہیں اس پر کھولنے کا ہے تیکھیں آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ کو دل مذکور ہوتے جائیں گے ایک بات موشہ یاد رکھیں گے جب آپ حاضرات کرنا سیکھ جائیں گے حاضرات کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے حاضرات کو کبھی اس میں ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت احسان ہوتے ہیں اس میں یہ مہوری عمل ہوتا ہے جلالی جلالی اور اسی قسم کی سختی چلے جیسے جیسے جنزہ کوئی مثلا نہیں ہوتا بس زکوات ہوتی ہے زکوات ہوتی ہے حاضرات کو دیکھ لیں حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا میں جانا شروع کریں گے دل مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے جب آپ ایک حاضرات کرنے کے ہیں تو حاضرات کا جو ایک بنیادی پردہ ہے وہ گوٹ جائے گا آپ کو دوسری بنیادی حاضرات دیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے پھر انشاءاللہ الحمدلاللہ ساری حاضرات اس کے پر حرصی ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور بھی ہوتی ہوں کہ عداب حاضرات کا خاص خیال دیکھیں ذرا سے غلطی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئی نہیں یہ بات ہمیشہ جو ایجاد رکھئے ہیں حاضرات کے لیے عداب حاضرات کو لازمان دیکھ لیں میں نے اتنی لمبی لمبی ویڈیو بھی نہیں ہے حد عداب حاضرات پہ سار پہ کاجل پہ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک عگر باتی کی بھی ویڈیو لنچے ہیں وہ پوسٹ کروں تو آپ عگر باتی بھی بنانا سیدھ لیں جیسے یہ عگر باتی چلائیں گے حاضرات ایسا منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں گوش اسمائے کریں اچھی اچھی باتیں آپ سے سمجھ جائیں گی میری بات کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کروں گی عدربتی کے بارے میں پوسٹ کروں گی جس سے آپ کی حاضرات باکمال سبت اس طریقے سے کرو جائیں گی عدربتی لازمان ہے آپ تو اگر باتی کولے کو اسے دیکھائیں اس کے بعد اگر باتی نہیں بنانی آتی تو اگر باتی کا جو میں مطلب کو مسالے بتاؤں گی وہ مسالہ جیدہ ہے تھوڑا سالہ اس کمبے کے اندر آپ نے کولوں کے پر دیکھ کے وہ کولوں کو تو ڈال دینا تو دیکھئے کہ کمبہ خوشبور سے مہت جائے ہیں اور جتوی بھی حاضرات آپ کریں گی مکنا تیسے اگر باتی ہوگی کھچی چلی آئے گی کیونکہ دیوانہ جو اگر باتی ہے وہ ان کو پاغل کر دیتی ہے تو میں بکت سستی جو مہنگی والی ہے یا زہران یا اس طرح کی جو لمبی چھوڑی جس کے پر ہزاروں پر زیادہ ہوتے ہیں ویسے باتی میں بتاؤں گی بلکل غریب دولوں کیلئے بلکل سستی سی ہوگی ہم بھی وہ اگر باتی ہیں جو مطلب کے سفر کو استعمال کرتی ہیں آپ بھی گئیں کاجل بنانے کی سیاہی بنانے کی دگانہ سے وہ جو میں افرویٹ پڑھوں گے وہ کاجل بنانے گا مطلب اسے کاجل ہے جیسے بچے کے ہاتھ کے اپنی ہتھیلی پہ وہ کاجل لگائیں گے دائرہ بنائیں گے ایک روپے جتنا ہاتھیں دائرہ بنانے اس کاجل بنانے اس کاجل بنانے تو خانزرات کا نظر خورم ہو جائے گا ادھر میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو خانزرات نہ سر آجائیں ٹھیک ہے میں خانزرات کے لیے ایک تاویز بھی سنٹ کازی دیتی ہوں ایک تاویز سے حاضرات کھولنے کے لیے ویڈیو میں بیٹھ دیتی ہوں تو اس میں اپنا ایک تاویز ہوگا وہ آپ نے لیکھ لینا ہے سفید کازس کے پر ایک تاویز لیکھ کر آپ نے کورے چراکے پر مغیب کی طرف مغیب کی طرف جیسے میں بتانینا وہ تاویز آپ نے اسی طرح جلا دینا اور اس کے بعد حاضرات کروائی لگا کاجل رکھیجئے گا اگر بکتی رکھیجئے گا کازل بنالے اگر بکتی بنالے تھوڑے سے پیسے رہنے تو دو تین سر گیا ٹھیک ہے میں آگئی اتنی میند کرتی آپ نے کچھ کریں اگر آگئے امیاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں کازل بنالے اگر بکتی بنالے اگر بکتی کا صفوف پمسار سے ملے گا پمسار سے نہیں دو چیزیں تیسرا میں آپ کو تاویز سنٹ کرتی ہوں جو میرے والد سنٹ کا ہے تو ان کی اجازت جیسے ملتی ہو تاویز سنٹ کرنی وہ تاویز آگئے میں اس کو کورے چراغ میں جلانا جیسے جو تریقہ ویڈیو میں بتاؤں گی ویسے اسے کر لیجئے گا اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے مشاہ اللہ اللہ کے حکم سے دوسری دقیقہ از پر منل نہیں کرنا پڑے گا ہم حاضرات کھول جائیں گے بس اتنا دیجئے گا اپنی کاری آشان کو دعا میں یاد رکھی وہ میرا مدرسہ ہے میں مدرسہ چلتی ہوں تو بس اتنا دیجئے گا میرا مدرسہ کے بچوں کے لئے دعا کر دیجئے گا اتنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میرے جائیں گے سسکرائب کریں یہ بہت بہنوں کے لئے زیادہ کو دعا سوئیے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بڑا دل بھی شوک ہوئی وہ تری میں ہی کر سکتی ہیں لیکن میرے اتنا نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ خاص کا خوات ہی بڑھ سکتی ہے جو لڑکی ہیں آپ کی ماں ہیں بہنیں جو پریشانے ان کو دیں یہ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مرتوکار ہی کر سکتے ہیں میرے ہر عمل کو لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیجائے گا اپنے بہت زیادہ کیا رکھیں ہٹھوچے آشان کو جاتے دیج اور میرے چھانے کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں گا دعا میں یاد رکھئے گا اور لائک کرتے ہیں لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں گے میرے ہنسلہ سہی ہو میرے چھانے کو سسکرائب کرتے ہیں تمہیں میرے ہنسلہ سہی ہوتی ہیں اور میرے چھانے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور ہنسلہ مدد ہو سکے اسی حصہ اجازت دیجائے گا اللہ حافظ ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے